السلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم پی پی ایسی میتھمیٹکس کا جو پچیس اکتوبر دوزار بیس کو ٹیسٹ و اتھا لیکچر ان میتھمیٹکس کے لیے اس کے میس سیکشن سے ٹونٹی ٹو سے فیفٹی ون تک قویشن سال کریں گے آئیں سال کرتے ہیں قویشن نمبر ٹونٹی ٹو نمیریکل انیلسل سے تھا وچ وان از مور رلائی بیویل سیمسن رول اور اٹرپ زائیڈر رول دونوں ڈیفرنٹ فارمول لائن کو کمپیر نہیں کیا جا سکتا ایکوریسی ان کی دیکھ لیتے ہیں دونوں ڈیفنیٹر ڈیگرل پہ اپلائی ہوتے ہیں کسی بھی کلوز انٹرول اے بی میں ایکوریسی اگر ان کی دیکھنیوں جو ٹرپ زائیڈر رول ہے اس کا ایرر جو ہوتا ہے وہ بی مائنس اے پاور 3 اوبر 12 این سکیر میکسیمو آف دا سیکنڈ ڈیریویٹیو آتا ہے جبکہ سیمسن رول کا بی مائنس اے پاور 5 وانیٹی این پاور 4 میکسیمو آف دا فورتھ ڈیریویٹیو آتا ہے کلوز انٹرول اے بی میں سو ایکوریسی ریمین جو ایرر آتا ہے وہ کام آتا ہے سیمسن رول میں سو ایکوریسی کے مطابق سیمسن رول زیادہ بہتر رزلٹ دیتا ہے سو اس کے ایکورڈنگ آپشن اے ایزہ کریکٹ آنسر رنگز آف انٹیجر ہیز کریکٹریسٹک کریکٹریسٹک آف آف رنگ ہوتا ہے ضروری نہیں بان ہو ملٹیپکیٹر ایڈنٹیڈ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے اس کو آپ ایڈ کریں اگر ایڈ ٹائم ایڈ ہونے کے بعد وہ ایڈیٹیو ایڈنٹی کے ایکورڈ آ جائے سو ہم کریکٹریسٹک ایڈ کہتے ہیں ادروایز کریکٹریسٹک زیرو ہوتا ہے اب اس کا کریکٹریسٹک زیرو آئے گا دور زلٹا ہے ایف نانٹریویول رنگ آر ڈاز نوٹ ہیو ایڈیویول زیرو ڈوائیزر رنگ آف انڈیجر میں زیرو ڈوائیزر نہیں ہوتے سو زیرو ہوجا یا پرائیم نمبر سو زیرو ہوجا یا پرائیم نمبر ہوجا اور دوسرا اینی رنگ آف کریکٹریسٹک زیرو ایز انفینیٹ سو رنگ آف انڈیجر انفینیٹ بھی ہے سو کریکٹریسٹک زیرو آنسر آئے گا اپشن بھی ایز آ کریکٹ آنسر کیپلرس تدیر فرس لاہ آف پلانٹری موشن سو کریکٹریسٹک زیرو آئے گا جوہانس کپلرس کی ڈیٹو پر 1571 اور 1639 ہے اور اس سے پہلی آپشن اور تیسے آپشن بیسی ختم ہو جاتی ہے سکسٹین زیرو نائن کی آنسر ہے فرسٹ کپلرس سٹیٹیٹ فرسٹ لاہ آف لانٹری موشن اپشن بھی ایز آ کریکٹ آنسر ٹائم آف لائٹ آف پروجیکٹ آئیل ایز ٹائم آف لائٹ آف پروجیکٹ آئل ٹائم آف دا ہول جرمی یہ میں پاس 2 V 0 اینیشن ملاشٹی سائن آلف آور G آتا ہے اب اس کے اکارڈنگ پہلی اپشن ایلیمنیٹ ہوگی اس میں مائنس G ہے دوسری اپشن میں کاؤز آلف ہے اس کو کنورٹی نہیں کر سکتے یہ بھی ایلیمنیٹ ہوگی تیسری اپشن کو دیکھ لیتے ہیں اب تیسری اپشن میں یہ ہمارے پاس ہے اگر ہم سائن ٹو آلفا ڈبل اینگل کی ڈنٹی یوز کریں 2 سائن آلفا کو سائن آلفا اور سیکنڈ آلفا میں پتہ با نوبر کو سائن آلفا ہوتا ہے سو سائن آلفا کینسل ہو جائے گا سو ہمارے پاس ٹائم آف لائٹ اگزیکٹلی آ جائے گا سو اپشن شی ایز ایک ریکٹ آنسر ٹوینٹی سیکس ای بی ان سکیر میٹکس لینرل جبڑہ کا سوال ہے ای بی ایکول ٹو ای بی ایکول ٹو بی دن ای اینڈ بی آر اب ہمارے پاس ایڈیم پوٹینٹ جو ہوتا ہے کسی میٹکس سیکیر ایم کے ایکول اسی کے ایکول آ جائے ایڈیم پوٹینٹ ہوتا ہے انگر ایڈنٹر ہوتا ہے اگر اس کا سکیر دنٹی کے ایکول آ جائے اور اگر میٹکس کی کوئی بھی پاور این پاور zeros میٹکس کے ایکول آ جائے تو وہ نیل پوٹینٹ ہوتا ہے سو آئیڈیم پوٹینٹ بنے گا مارے پاس دو انفرمیشن ہیں یہ اس کو ہم پروو کر سکتے ہیں اے میٹس کا اگر آپ سکیر لیں تو یہ آپ کے پاس اے اے آئے گا اگر اس کو ہم سیمپل کر کے اے بن گے تو یہ ایڈیمپوٹینٹ کی ڈیفینیشن ہوگی اس کو اگر دیکھیں اے جو ہے اے بی کے ایکول ہے اس کے ایکویشن کو یوز کریں جو گیبن ہے پھر ہم بی کو اے کے ساتھ کریں دوسری ایکویشن جو ہے وہ ہمیں اس کا آنسر بی دے گی سو بی ایکول ٹو بی اب اے بی پھر پہلی ایکویشن جو گیبن ہے اس کے ایکورڈنگ اے کے ایکول ہی ہے سو اے آئی ڈیمپوٹینٹ ہے سیمیلرلی ہم بی کو بھی آئی ڈیمپوٹینٹ ثابت کر سکتے ہیں سو آپشن اے ایز ایکریکٹ آنسر اب یہ فنکشن اس میں سی ریل پارٹ کانسٹنٹ ہے بی ایکس بائے کا میں پتہ نہیں ہے سو ایف این ڈی ایز سو اس کو ہم کیونکہ انیلیٹک گیبن ہے کاشیر ایمان ایکویشن سے بی پارٹ کو جنریٹ کر سکتے ہیں میجنری پارٹ کو یہ فنکشن ہے ریل پارٹ سی ہے بی کو ہم ڈونڈ لیتے ہیں کیونکہ انیلیٹک ہے تو کاشیر ایمان ایکویشن سیٹسپائی کرے گا یہ کاشیر ایمان ایکویشن ہے پارچل ڈیریویٹیو آف ریل پارٹ ایکول ٹو دا میجنری ڈیریویٹیو آف پارچل ڈیریویٹیو آف اس طرح دوسری کوئیزن اب پارچل ڈیرویٹک میں یو کا ایکس کے لیے آسے بھی زیرو ہے اور وائے کے لیے آسے بھی زیرو ہے اب ان کو اگر آپ انٹیگریٹ کریں سمپلی پہلی کو اور دوسری کو تو آپ کے پاس کانسٹنٹ ہی آئے گا دبارہ سو اس کا مطلب ہے امیجنی پارٹ بھی کانسٹنٹ ہے سو یہ کانسٹنٹ ہے فنکشن اور کانسٹنٹ فنکشن کانٹینوز بھی ہوتا ہے سو اپشن اے بھی آئے گی اور اپشن بی بھی آئے گی سو اپشن سی دونوں کریکٹ ہیں اور ایچ انٹیجر یہ ایکسپریشن ہے یہ سم اوف پوسٹیو ڈیوائزر آف فنکشن اس کو ہم کہتے ہیں اسے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی فنکشن کے پوسٹیو ڈیوائزر اور سم اوف پوسٹیو ڈیوائزر آل اور این جو ہے وہ نیچرل نمبر یا پوسٹیو انٹیجر ہونا چاہیے سو اپشن اے آنسر ہے ان کے بارے میں پوچھا ہے اب یہ فارمولا ہے سام اوف پوسٹیو ڈیوائزر آف فنکشن اس کو تھوٹا سا چینج کریں تو ہمیں گی بن جو ہے وہ بن جائے گا اس فارمولا کو کنسیڈر کریں اس کا مطلب ہے کہ جو این کو جتنے بھی ڈیوائزر ڈیوائیڈ کرتے ہیں وہ ہے سو این اوور ڈیوائیڈ کرے گا اسی طرح سو این کو اب ہم کامن لے سکتے ہیں دوسرے سائیڈ پر کراس ملٹیپلائی کریں تو یہ گی بن ہے سو یہ ڈیوائیڈ تھی اس کی اور اوپشن ایز اکریکٹ آنسر آل پوزٹیو انٹیجر یا نیچرل نمبر کے لیے یہ ہولڈ کرتے ہیں تین ہائپربولک انوارس is not defined for z equal to plus minus آئے گا کیونکہ اس کا اگر آپ گراف دیکھیں ہائپربولک انوارس کا so minus one and one are vertical pole vertical asymptote ہیں اس کے لیے so minus one and one کے درمیان defined ہوتا ہے so option c is a کریکٹ آنسر ایکٹر سپیس کا سوال ہے دو سب سیٹ ہیں اور لینر سپین اگر ہمارے پاس ہو اس میں سے کونسی option ہے یہ standard result ہے ہمارے پاس اگر کوئی بھی دو سب سیٹ ہے میکٹر سپیس کے اور ان کے لینر سپین اگر ایک دوسرے کا سب سیٹ ہے تو پہلے کا لینر سپین دوسرے کے لینر سپین کا سب سیٹ ہو جائے گا اسی طرح لینر سپین کا دوبارہ لینر سپین لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یونین پہ ڈسٹیبیوٹ ہو جائے گا ڈیشن کے ساتھ سو پہلی دونوں آپشن کریکٹ ہیں سو آپشن سی از اکریکٹ آنسر اب اس کے کارڈنگ مارے پاس دو تھیورم ہے ایک تو ہائینہ بورال تھیورم ہے اس کا کانسیکونس ہے اگر بناک سپیس ہو اب سٹیٹمنٹ میں کچھ کمی ہے اس کے کہ کمپلیٹ نارم سپیس ہو تب لوکلی کمپیکٹ ہوتا اور کنورس بھی اس کا ڈرو ہوتا ہے دوسرا مارے پاس ریز تھیورم ہے ایک ریز لہمہ ہوتا ہے یہ ریز تھیورم ہے نارم سپیس ہے ایکسس فائنائی ڈیمینشنل ایف ایکس کلوز یونٹ بالین ایکسس کمپیکٹ ہے اب یہ سٹیٹمنٹ میں کمپلیٹ کا ذکر ہونا چاہیے تھا اس کے کارڈنگ پھر سی آنسر آتا اب پھر یہاں پھر ڈی آنسر ہے نان اوپشن گی بن ہے کنیکٹر سے ریلٹر کوئی تھیورم نہیں ہے فائنائی ڈیمینشن گا سٹینڈر میتھوڈ آف ایکٹریزیشن اس کو ہم میتھوڈ آف ٹرائنگلیزیشن بھی کہتے ہیں میتھوڈ آف ٹرائنگلیزیشن بھی کہتے ہیں ہماری کلانسز میں اور یہ ڈریکٹ میتھوڈ میں آتا ہے انڈریکٹ میتھوڈ میں آئیٹیٹیو میتھوڈ آتے ہیں سو آپشن ڈی ایز اکریکٹ آنسر اب یہ ہمارے پاس ہے ایک انکویلٹی سچ دیٹ کے دوسری انکویلٹی ہولڈ ہوتی ہے سو پی کی ویلیو کیا ہونی چاہیے سیمپل ہے آپ اگر انکویلٹی کو چیک کر رہے ہیں اس پر بائنومیل تھیورم سے اس کو اکسپینڈ کریں تو یہ بن جاتا ہے یہیں سے ہمیں کلیر ہو جائے گا کہ لیفٹ سائیڈ جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ سیریز ہے لیفٹ پہ مارے پاس یہ ایکسپریشن ہے اب اس میں اگر کوئی بھی انٹیجر رکھیں تو یہ ایکویلٹی آ جائے گی پی کی اگر ویلیو کوئی بھی انٹیجر رکھیں ہمیں ان آپشن سے دیکھنا زیرو اور وان کو چیک کر لیتے ہیں لیکن انکویلٹی لانے کے لیے لیفٹ سائیڈ کو گریٹر ہونے کے لیے نون انٹیجر ہونا چاہیے پی کو زیرو پہ چیک کریں زیرو اگر پلک کریں گے سو آپ کے پاس یہ ایکسپریشن بنے گا کیونکہ ہر دوسری سے آن ورڈ جو ٹرم ہے ان میں زیرو ہی بنے گا پی فیکٹر آ رہا ہے سو یہ تو ایکویلٹی آ جائے گی اس کا طلب زیرو نہیں انکلوڈ ہونا چاہیے پی کی ویلیو میں دوسرا وان کو بھی چیک کر لیں وان کے کارڈنگ ہمارے پاس یہ آئے گا پی مائنس ون فیکٹر ہے ہر ٹرم میں پہلی دو ٹرمز کے علاوہ یہ بھی ایکویلٹی آگئی سو ہمیں تو انکویلٹی چاہیے سو آپشن ڈی ایز ایکریکٹ آنسر کسی بھی نون انٹیجر پہ یہ ہولڈ کرے گا ابھی question number 34 ہے اس میں let a be a real matrix with a rose from an orthonormal set then a is normal orthogonal column of a from an orthonormal set both a and b normal set کی definition یہ ہے square matrix ہو اور اس کا a a transpose commutative ہو کہ a a transpose a transpose a کے equal آ جائے اور ارثاؤگنال matrix میں a a transfer a ke equal بھی ہوتا ہے اور یہ identity ke equal ہونا چاہیے سو ارثاؤگنال matrix normal matrix بھی ہوتا ہے ہمارے پاس ایک result ہے column rows vector for a matrix m form an orthonormal set if and all if m is orthogonal matrix سو ارثاؤگنال matrix option آئے گی option b is a correct answer question number 35 the locus of the center of the curvature of the curve is called its evolute and a curve is said to be an اب دو آپشن ہے مارے پاس the evolute of an involute an involute is a particular type of curve they are dependent on other curve the evolute of an involute is the original curve and second definition a an evolute is the locus of the center of the curvature یہ جو ہمیں given ہے evolute of a plane curve is normal the original curve is said to be the involute of the evolute so option b آئے گی اس اگزمپل میں دیکھیں یہ circle ہے circle کا جو center ہے یہ اس کا evolute ہے اور circle پھر اس کا involute ہو جائے گا evolute of involute اور یہ جو tangent ہیں سارے یہ involutes ہیں circle کے so option b is a correct answer change in sign but not in magnitude when the cycle recorder is change is possible in so scalar triple product آئے گا scalar triple product a dot b cross c اگر cycle recorder رہے ہیں تو یہ equal ہیں سارے اگر cycle recorder کو disturb کریں گے جیسے ایسے ہے تو minus کا sign آ جائے گا کسی بھی cycle recorder کو a کے بعد b آنا چاہیے اور b کے بعد c آنا چاہیے اور اس کی اگر absolute value magnitude لیں گے تو answer same ہی آئے گا یہ ہی ہے کہ sign change ہو جائے گا لیکن magnitude نہیں ہوگا so scalar triple product option b is a correct answer if a and b are two ideals then a plus b is an ideal of containing اب a plus b جو ideal ہوتا ہے یہ اس کی definition ہے یہی set ہے a plus b a a سے آنا چاہیے پہلا element اور b b سے آنا چاہیے یہ ideal بن جاتا ہے اور یہ اگر دیکھیں simply اگر آپ b کو identity fix کریں set b کی ideal b کی so یہ سارا a بن جائے گا اگر a کو identity fix کریں ideal کی تو یہ سارا b بن جائے گا so basically a union b جو ہے وہ contained ہوتا ہے a plus b میں so a بھی سارا ہے اور b بھی سارا contained ہوتا ہے so option c is a correct answer every metric space is اب یہ every metric space جو metric space ہوتی ہے meterizable topology کے ساتھ وہ سارے ہی separable axiom کو satisfy کرتی ہے t0 بھی ہوتی ہے t1 بھی ہوتی ہے t2 hasd of regular t3 completed regular ticon of space normal t4 اب اس option چاروں option ہی correct لگ رہی ہیں so ساری ہی correct ہے this question the kashir iman equation satisfies at a point but the function can be اب kashir iman equation satisfy ہوں function non-differentiable ہو سکتا ہے اس example میں دیکھ لیں یہ possible ہے so option b آ سکتی ہے لیکن continuous بھی ساتھ ہو سکتا ہے اور اگر یہ example دیکھیں اس میں kashir iman equation satisfy ہوگی چیک کر سکتے ہیں اور zero پہ function non-differentiable or discontinuous بھی ہے اب ان کے according statement کے according b b answer آ سکتا ہے اور c b answer آ سکتا ہے the sequence اب اس sequence کو دیکھنے اس کی limit term میں چاہیے sequence کو چیک کرنے گا ایک ہی طریقہ اس پہ limit at infinity دیکھیں یہ کس point کو converge کر رہا so یہ مارے پاس general term ہے دونوں سائیڈوں پہ limit apply کر دیں اب limit right side پہ دو fraction ہے تو دونوں پہ separate ہو جائے گی لیدہ لیدہ کر لیں اور یہ limit at infinity ہے so polynomial دینوم یہ ہو تو limit at infinity میں denominator سے highest degree لے کے higher term کو divide کر دیتے ہیں so highest degree n کی denominator میں دونوں جو limit ہیں اس میں n کی power 1 ہے اسے اگر higher term کو divide کریں تو یہ ایسا expression بنے گا اب اگر آپ limit at n equal infinity plug کریں گے so any number over n zero بن جائے گا اور ہمارے پاس یہ باقی رہ جائے گا یہی sequence کی limit ہے اور اسی پائنٹ کو یہ converge کر رہے ہیں اس کو اگر simple کریں تو 2 ہے اور further simple کریں so simply minus 3 plus 6 سے اٹھا جائے گا option c is a correct answer if f is continuity differentiable vector point function and v is a volume bonded by the closed surface then یہ جو ہے left پہ surface integral right پہ volume integral ہے اس میں composing mistake ہو سکتی ہے کیونکہ gas divergence theorem جو ہے اس میں cross product نہیں ہوتا left پہ اس میں dot product ہوتا ہے جو vector value function ہے unit normal dot product ہوتا ہے اب اس statement right side تو gas divergence theorem ہے لیکن left پہ dot ہے اور اگر اس کو اور simplify کریں gas divergence کو اس کی crawlery کہہ لیں تو left پہ cross آئے گا لیکن right پہ ڈیل cross f ہو جائے گا ڈیل اب اس option کے according اب اس میں left پہ surface integral right پہ volume integral ہے کچھ بھی کہیں یا بہتر ہے option ڈی is a correct answer none of these to form our then dot ڈیل ڈیل ійсь ان سالوüsن و اگر ہوتا ہے ان انڈیپینڈنٹ ہی ہوتے ہیں ہمارے پاس اس کے دو سلوشن ہے سی ون ای ٹو آ جائے گا سی ٹو کے ساتھ اور جنرل سلوشن ہمارے پاس یہ بن جائے گا اب ایکس آئیلر فارمولا اگر یوز کریں کمپلیکس نمبر کا تو ای ٹو ہے اور ٹاکس اس کے ایکول آ جائے گا سیپلی فائی کرنے سے یہ بن گیا سی ون سی ٹو ایک نیا کانسٹنڈ ہے اس کو دوبارہ سی ون کہہ سکتے ہیں سی ون مائنس سی ٹو اور ٹا بھی یہی کانسٹنڈ ہے تو یہ موسٹ جنرل سلوشن ہے اب ہم یہ لینیری انڈیپینڈنٹ ہے رانسکین بھی لینیری انڈیپینڈنٹ کا نون زیرو آنا چاہیے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں رانسکین میں دونوں سلوشن پہلی رو میں ہیں اور نیکسٹ رو میں ان کے ڈیریویٹیو ہوتے ہیں اب اس ڈیٹرمنٹ کو سیمپلی فائی کریں موس ملٹیپلیکیشن کریں پھر ایمری اور سیکنڈی ڈیاغنل گی تو یہ ایکسپریشن میں آئے گا مائنس ٹو کامل لیں تو یہ بریکٹ کے اندر ایڈنٹی ہے ون ہے سو یہ نون زیرو آنا چاہیے انڈیپینڈنٹ ہے اگر یہ کیونکہ ڈیرو نہیں آیا اپشن ایڈا کریکٹ آنس اے نارمل کمپونینٹ آف این ایکسیلریشن اس کو نارمل کمپونینٹ آف ایکسیلریشن کو سینٹری فیڈل کمپونینٹ بھی ایکسیلریشن کا کہتے ہیں اور ریڈیال کمپونینٹ بھی کہتے ہیں یہ مارے پاس بی سکیر رو ہوتا ہے اور رو اس میں ریڈیس آف دی کرویچر ہوتا ہے سو اپشن بی ایزا کریکٹ آنس اے لیٹ اے ایم بی انٹیجر اے پاور فائی ایم اس کو آئی لر فائی تھیورم بھی کہتے ہیں آئی لر فرما تھیورم بھی کہتے ہیں اس میں اے اور ایم کو کو پرائیم ہونا چاہیے کو پرائیم میں ان کا جی سی ڈی ون کے ایکول آنا چاہیے اب اپشن میں جی سی ڈی کے لیے اگر بریکٹ یوز کی گئی ہے تو اپشن سی ڈی zone ڈی ننوبر اگر بری کریان گے تو اپشن کو اهم بڈی ہے کریکٹ آنس اے بشن سیڈ آنس اہم پوائی تھیورم ہو matrix سented ہورکاتا ہے کریکٹ آنس اے بڈی اس کیجئے を تو ٹونٹی سیون بنیں گے چیک کر لیتے ہیں پہلے ون آئی کو ویری کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ تین بنیں گے اب یہ لیفٹ والا جو ہے اس میں جے کو ویری کر کے دیکھتے ہیں پہلے اس سے تین اور بن جائیں گے جے ون ٹو اور تھری اب پھر جو لیفٹ اکس ٹیم پہ ہے اس میں کے کو ویری کرتے ہیں تو اس سے تین اور بنیں گے ای ون 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 و آئیں گے یہ 3jk سے بھی 9 آئیں گے سو ٹوٹل 27 بنیں گے آپشن a is a correct answer گریٹس انٹیجر فنکشن ہے انٹیگری بل فنکشن 0 to 4 then this انٹیگری جو اپر انٹیگری ہوگا کیونکہ گریٹس انٹیجر فنکشن جو ہے وہ ہمارے پاس یہ سٹیر لائک ہوتا ہے ہر انٹیجر پہ یہ ڈس کنٹینوز ہوتا ہے انٹیگریل ویلیو پہ سو ہم نے اس کو کلکولٹ کرنا ہے سو اس کو سپلٹ کرنا پڑے گا 0 سے 1 1 سے 2 2 سے 3 and 3 سے 4 اور ہر یونٹ سٹریپس میں اس کی ویلیو ایک نمبر ہی ہوتی ہے 0 سے 1 تک 0 ہے 1 سے 2 تک 1 ہے گراف سے دیکھنا 2 سے 3 تک 2 ہے اور 3 سے 4 تک 3 آئے گی سیمپل انٹیگریشن ہے 0 کا آنسر 0 ہی آ جائے گا پھر 1 2 اور 3 ہی آئے گا سو سامنے اس کا 6 بن جائے گا آپشن سی ڈا کریکٹ آنسر دا فانکشن ایٹ ڈا آریجن ڈا آن لی اب اس میں آن لی اس کو اگر دیکھیں تو پہلے آپ دیکھیں ایپسلوٹ ویلیو فانکشن کو سو اس کی پاسٹیو ہوگا 0 کے رائٹ پہ اور 0 کے لیفٹ پہ نیگٹیو ویلی ہوگی اگر x کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس یہ x square اور minus x square بن جائے گا 0 سے left اور 0 پہ right پہ different behavior ہے سو ہم اس کی differentiability کے لیے left side derivative دیکھ لیتے ہیں اور right side derivative دیکھ لیتے ہیں یہ derivative کی definition ہے 0 پہ چیک کرنے کے لیے origin پہ ہی چیک کرنا ہے سو left hand derivative کے لیے 0 کے پر minus رکھا ہے left hand derivative کے لیے صرف آپ کو f 0 plus h کی left side والی value put کرنی ہے جو کہ negative ہے اگر آپ definition میں دیکھیں x multiply by mod x سو اس کو simple کریں تو یہ answer 0 ہی آ رہا ہے right side derivative اگر دیکھیں سو ہمیں 0 کے right والی value 0 f at 0 plus h کی put کرنی پڑے گی اور یہ بھی 0 آ رہا ہے دونوں left hand derivative limit اور right hand derivative limits are equal ہیں تو یہ differentiable ہے اب differentiable جو ہوتا ہے وہ continuous بھی ہوتا ہے سو بوت option پھر آپ کہہ سکتے ہیں a and b option c is a correct answer for any real matrix say such that ایسا پہلے بھی ہم نے کی ہے orthogonal normal orthogonal ہمیں پتہ ہے a transpose equal ہوتے ہیں اور یہ ڈنٹی کے equal ہوتے ہیں کہ a inverse a transpose کے equal ہوتا ہے ہر orthogonal normal بھی ہوتا ہے کیونکہ normal میں یہ ضوئی نہیں ہے کہ a inverse a transpose کے equal ہوتا ہے اب اس کے according orthogonal بھی ہے اور normal بھی ہے سو option c پھر correct answer ہے بوت a and b if l m and n 3 subspaces of a vector space such that m subset of l then so یہ distribute ہو جائے گی intersection پہ اور یہ مارے پاس standard result ہے کہ پہلے l intersection over m یہ distribute ہو سکتا ہے l intersection m بنے گا plus l intersection n بنے گا اور کیونکہ m subset ہے l کا تو l intersection m میں چھوٹا set m ہے وہ m آ جائے گا سو پہلی option بھی correct ہے دوسری بھی correct ہے سو بوت a b option d is a correct answer so یہ ہم نے 22 سے 51 تک max section کے question کو solve کیا باقی question کے لیے channel کو وزر کریں شکریہ موسیقی موسیقی